ہلو میرے دوستو آپ سب کا سواگت ہے سیکھو کورل رو ہنڈی میں کریئیٹیو تھنکرز ہب کے چینل پر آج ہم یہاں پہ سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ کریئیٹیو ڈیزائن بنا سکتے ہیں ابھی یہ بنانے کے لیے ابھی ہم پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ریبن کس طریقے سے بنائیں گے یہ آپ یہ دیکھو اس طرح سے ریبن آپ یہاں پہ یوز میں لے سکتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ ایک سکوئر لو کنٹرول دبا کے آپ ایک سکوئر لو اور اس کو سائز رکھو 11 by 11 ٹھیک ہے اور زوم ان کر کے یہاں پہ آپ گریڈ آپ ڈالو ابھی یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے snap to guidelines اور snap to object آپ کا چالو ہونا چاہیے اگر نہیں چالو ہوگا تو یہ گریڈ لائن صحیح جگہ پہ نہیں بیٹھے گی ٹھیک ہے ابھی اس کو یہ rectangle کو convert to curve کر دو یہ کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں پہ ایک یہ 11 point ہے تو ہم آگے بھی یہاں پہ 11 ڈال کے nudging distance کو 11 ڈال کے چھوڑ دیں گے ابھی اور ایک گریڈ لو اور اس کو یہ سائٹ پہ 11 point سے nudge کر دو یہاں پہ آپ یہ دو لائنز آپ curve کر دو پھر یہ اوپر کے دو نورڈز لکھے یہاں پہ control دبا کے آپ یہ یہاں پہ اس کو shift کر دو تو یہ 11 point وہ دوسرے سائٹ پہ آ جائیں گے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے یہ اور ایک گائیڈ لائنگ لو اور ابھی control پریس کر کے آپ کو وہاں پہ لینا ہے تو وہ half distance پہ آئیں گے یہ دوسرے میں بھی ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ یہ اس کو گھما دو perfect اس کو نورڈ پہ لکھے جاؤ intersection intersection word وہاں پہ آنا چلیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے اور یہ اس طرح سے دیکھو میرے دوستو اگر آپ جتنا calculations سے آپ چلیں گے نا اتنا آپ کا کام اور اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یہ آ گیا اس کو ہم ہم یہاں پہ تھوڑا dark کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ribbon ہے تو اس کو 35 کر دیں گے یہ دونوں کا 100 اور نیچے یہ 50 اور اوکے ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم outline ہٹا دیں گے یہ دینے کے بعد آپ یہاں پہ gradient fill دو آپ cross دے سکتے ہیں نہیں تو ابھی اس کے لیے یہ والے کے لیے ہم straight دیں گے تو اس کو straight کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے کا جو یہ ہے وہاں پہ بھی click کر کے آپ اس کو same 35 100 100 اور 50 یہ دیکھے آپ چھوڑ دو آپ کو لگے گا کہ آپ نے same fill کیا ہے tension مطلب یہاں پہ یہ fountain fill میں آکے ابھی ہم یہاں پہ پورے الگ الگ color بھریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کو اس طریقے سے curve کرنا ہے یہاں پہ آ جاؤ اس کو 20 point پہ لو 20 position پہ اور یہاں پہ آپ color دے دو light color 0 75 75 اور یہاں پہ بھی 0 ٹھیک ہے یہ 20 پہ دیا تو 80 پہ بھی اسی طرح سے آپ ایک سیم fill دے دو ایک سیم fill دے دو تو اسی پہ 80 اکی اور وہاں پہ click کر کے اب سیم 0 75 75 اور 0 یہ ہو گیا ابھی اس کے بعد ہم ابھی بیچ میں colors بھریں گے تو یہ یہاں پہ ابھی ہم کو پھر وہ darkish shine لانا ہے تو یہاں پہ ہلکا dark color بھریں گے تو یہاں پہ ہم لیں گے 30 100 100 اور یہاں پہ ہم 30 چلا 30 ڈال ٹھیک ہے تو یہ اپا upper shine آ گیا ابھی ہمارا glow نیچے سے ہے تو glow اگر ہے نیچے سے تو وہ 60 پہ ڈال کے اس کو dark ہی دیں گے پن ہلکا light کر دیں گے اس کو تو اس کو 20 کر دو یہ دونوں کو 100 اور نیچے والے کو 10 ٹھیک ہے یہ آپ آپ کے حساب سے بھی color بھر سکتے اس میں کوئی tension نہیں ہے پر یہ دیکھو یہ پورا آپ کا اگر یہ دیکھیں گے تو یہ rounded effect آپ کو یہاں پہ آ گیا اوکی ابھی ہم اس کو بھی check کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم آگے کے کام کرنے سے پہلے اس کو perfect کر دیتے ہیں یہ دیکھو یہ intersection پہ آنا چاہیے اور نیچے والے کو بھی check کر لیتے ہیں یہ کہنا میرے دوستو کبھی کبھی ہم جو line کو جبھی curve کرتے نا تو کبھی کبھی ہلکا سا ہڈ بھی جاتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے ابھی کیا کریں گے یہ جو ہے اس کو ہم copy کریں گے paste کریں گے اور یہاں پہ mirror horizontal کریں گے تو یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو page آپ کر دیتے ہیں یہ select کر کے ابھی یہ fountain fill کر لیں گے ابھی آپ یہ سمجھو یہ پیچھے کا area ہے تو یہ ڈھکے گا تو جتنے بھی ہمارے light colors ہم کو نکال دیں گے تو double click کر کے آپ اس کو delete کر دو ٹھیک ہے اور ابھی یہ صرف ہمارے dark colors ہمارے ان کے ساتھ آپ slider پہ صرف کھیلنا ہے جب تک آپ صحیح وہ آپ curve type output نہیں آجاتا یہ دیکھو یہ آجا ٹھیک ہے اس کو 60 پہ ڈال دیتے ہیں 75 اور دوسرے کو 60 یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی lighter color اوپر لیتے ہیں کیونکہ darker color نیچے curve میں آئے گا ٹھیک ہے اس کو 75 کرتے در dark والے کو اور یہ light والا ہے اس کو 60 پہ ڈال دیتے اوکی تو یہ دیکھو ہلکا سا angle ہم بھی دے دیں گے تو کیا ہے وہ جو shine ہے نا وہ angle میں رہ اوکی کچھ نہیں کرنا ہے تھوڑا adjust کر کے اس کو چھوڑ دیں اوکی یہ صحیح ہے دیکھو یہ ابھی آپ کو اوپر کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہو دیکھ رہ اوکی ابھی ہم دونوں اس کو select کریں گے واپس copy paste کریں اور یہ دو notes select کر کے یہ اور یہ ہم control دبا کے اس کو move کریں control ٹھیک ہے پھر یہاں پہ یہ 10 کر دو واپس select کرو اس کو اور یہ دوسرے دو notes ہے یہ اور یہ اس کو آپ واپس control دبا کر دو یہ جو پورا structure ہے یہ 0.25 کا ہوگا اس کو black color دیکھیں آپ transparency tool دیکھیں آپ صرف overlay ڈال دو یہ آگیا اچھا شائن آتا ہے اس کے اوپر overlay اور اس کو ایک یہاں پہ position کر دیں گے اور copy paste کر کے ہم یہاں پہ کر دیں دیکھو میرے دوستو اگر آپ کو dark align CE تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا center align ہو گیا اس کو copy paste کرو flip کرو اور اس کو CE کر دو واپس اور یہ اوپر آیا ہے اس کو control page down دو time کریں گے تو یہ پیچھے چلے جائے یہ دیکھو یہ ہمارا curve یہاں پہ complete ہو گیا اب اس کو copy win ٹھیک ہے ابھی ہم اوپر کا ending point بنا رہے تو zoom in کرو اور یہاں پہ آپ پھر calculation سے چلیں گے تو اور اچھا ہے ایک node اپنے انداز سے ڈال دو بیچ میں یہ یہاں پہ لو ایک grid line اور یہ 11 کے 2 click کر اس کو نیچے لے لوں یہ آگیا اور یہ node اور یہ انداز سے آدھے اور ایک کے بیچ میں آپ رکھ دو کہاں پہ بھی رکھ سکتے ہو اس میں کوئی tension ٹھیک ہے یہ 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 پہ click کر کے آپ اوپر کی طرف اس کو رکھ دو اس کو تھوڑا under ڈھکیل دیتے ہیں اوکی اور ابھی ہم کیا کریں گے اس کو copy کریں گے کیوں copy paste کریں گے وہ آپ دیکھیں گے تھوڑے سمیہ میں اس کو ہلک ایسا نیچے لے لوں کہ آپ پیچھے کا object دیکھے کیونکہ ابھی اس کا node ہم 6 mm اوپر لینا ہے تو یہ ہو گیا 2226 ٹھیک ہے 2 mm 3 time اس کو base align کر کے ابھی یہ node ہے نا آپ یہ curve کے حساب سے یہ پہ انداز سے ایسے رکھ دو کیونکہ ہم کو ribbon کی thickness نہیں change کرنی آپ سمجھ رہے ہو میرے دوستو یہ وہاں پہ یہ copy paste وہاں پہ کام آت یہ ہو گیا تو اس کو select کر کے آپ delete کر کیونکہ ہمارا کام وہ supplementary object کا ہو چکا ہے اور یہ دونوں کو آپ position پہ لے دو تھوڑا ہلکا سا پتلا لمبا ہوگا تو اس میں کوئی tension نہیں ہے یہ آپ کا output یہاں پہ صحیح آنے والا ہے یہ ہمارا یہاں پہ complete ہو جاتا ہے ابھی دیکھ لیتے ہمارے original کے ساتھ کتنا میل کھاتا ہم نے جو بنایا ہے وہ original سے کتنا میل کھاتا ہے یہ ہم نے پورا بنایا ہے red سے اب جیسے جیسے color change کریں گے تو آپ کا same ہی آئے گا پورا میل کھاتا ہے ابھی ہم star بنائیں گے ٹھیک ہے آپ کو اگر دوسرا کوئی color چاہیے تو red green blue آپ کون سا color ڈالو تو yellow color 100% پہ رہنے دینا ٹھیک ہے یہ rectangle لے لوں یہاں پہ ellipse لے اس کو black کر دو اور یہ ellipse کو white کر دو اور no outline ابھی اس کو select کر کے نا یہاں پہ ہم 2 by 2 tab 1 کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس طریقے سے shine آنا چاہیے اس کو unlock کر دیتے ہیں اور 1 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ گیا کام کرتے تھوڑے ہمارے زیادہ ہے وہ لمبا shine ہے تو اس کو پہلے نیچے لے لیتے ہے اور 3 کر دیتے خالی lock کر کے 3 by 1 5 ہو جائے ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے اس کو duplicate کرنا ہے اوپر کی طرف تو یہ 2.75 کا آپ y axis پہ movement رگ دو ٹھیک ہے اس کو copy کرو اور duplicate کر کے یہ پہ 2.9 لکھ چھوڑ دو اور ابھی آپ duplicate کرتے جائیں گے تو دیکھو اوپر دیکھو یہ چھوٹا ہوتے جاتا ہے 2.6 2.5 4 3 2 1 تو وہ چھوٹے ہوتے جائے گا آپ step تو اتنا ہی ہے اس کے لئے وہ gap بڑھتے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ حساب سے آپ یہ کرنا ہے got it یہ ہم نے ابھی 17 کے 18 بنائے ہم کو یہ یہاں پہ 21 کے اسپاس کچھ بنانے پڑے گے ٹھیک ہے ابھی فیلال اتنے سے ہم کام کرتے ہیں یہ سب کو ایک transparency fill دے دو 50 ہو گیا اور 0.2 کا آپ nudging space دیکھے یہ ہلکا ہلکا آپ نیچے لیتے جاؤ یہ آپ کو کیا ہے جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنے آپ کے number of ticks بڑھتے جائیں گے تو ابھی آپ ہم صرف دو لے رہے پھر 3 time کرنا پڑھ 4 5 6 تو جیسے جیسے وہ ellipse چھوٹا ہوگا اس کے اندر number of ticks بڑھتے جائیں ٹھیک ہے اور یہ پھر 1.2 کے بعد ہم کو 1.3 1.2 اور ایسے 45 بنا کے چھوڑ دیتے اور ان کو بھی اسی طرح سے نیچے لے لے اس کے اندر آپ کو اگر calculation نہیں سمجھ رہا تو آپ alignment tool سے بھی یہ adjustment کر سکتے ابھی سب سے پہلے والے کو ہم color دیں گے 95% opacity پھر 90% پھر 85 70 75 60 65 وہ حساب سے آپ کو نیچے کی طرف جاتے جانا ہے اور last والے کو ہم دیں گے یہاں پہ no fill اور یہ last کے دو ہم delete کر دیں گے پھر یہ سب کو select کرو group کر دو copy paste کر کے ہم اس کو flip mirror vertically کر دیتے یہاں پہ quadrant پہ لے کے جاؤ اور 3 4 5 click دے کے اس کو واپس group کر دو اور copy paste کر کے اس کو آپ rotate کر دو 90 degrees یہ ہو گیا یہ ہمارے پورا rectangle complete ہے یہ سب کو select کر کے واپس group کر و ہم rectangle تھوڑا بڑا کر دیتے ہے کہ ہم کو وہ برابر پورا shine دیکھ ہے ٹھیک ہے اس کو واپس select کرو group کرو اور اس کو copy paste کرتے یہ copy paste کرنے کے بعد اس کو 45 degrees rotate کر دیں گے اور ان کو ہم چھوٹا کر دیتے تھوڑا 75 ٹھیک ہے یہ چھوٹا والا shine ہے اور وہ بڑا والا shine ہے یہ حساب سے ہم ہم یہ complete ہوت یہ ابھی ہم circle رکھیں گے control press کر کے کیونکہ ہم کو central shine لینا ہے جو main shine ہے وہ ہم calculation میں لینا یہ برابر یہاں پہ رکھیں zoom کر دونوں کو اور outer کو CE تو یہ perfect center میں آگیا ابھی ہم اس کو کیا کریں گے blur کریں یہ effects blur Gaussian blur то ہم یہ blur کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہو ok کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ اس کو copy paste کر دو یہ copy paste ہونے کے بعد آپ اس کو بڑھا کر کے آپ اس کو اور ایک blur دے دو جو ہلکا سا کم ہے ٹھیک ہے پھر یہ دونوں کو آپ adjustment کرتے جاؤ جہاں پہ یہ پورا آپ اس شائن دکھنا چاہیے ok تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ پورا کیا گیا ہے black background پہ تو وہ حساب سے آپ کو یہ دکھنا اب اس کو group کرو پورا اور ہمارے main object پہ اب لکھے جاؤ اب دیکھو یہ دیکھو ہم نے جو بنایا ہے یہ size میں کافی بڑا ہے اسی طرح سے یہ تو آپ دیکھو اب black کے اوپر وہ کتنا اچھا bright دیکھ رہا تھا پر یہ پیچھے کے جو ہمارے Gaussian blur ہے وہ بلکل گائب ہو گئے کیونکہ یہ bright object ہے تو جتنا bright ہو گا object وہ Gaussian blur آپ کو اتنا depth اس کا low دینا پڑے گا تو ہم ڈیپ ہم نے ڈی آ 48 وہ 48 کے بدلے ہم کو ابھی دیکھو یہ point کم کرتے جائیں گے تو یہ blur ابھی دیکھ رہا ہے تو یہ آپ انداز سے آپ یہ آپ brightness جتنا چاہیے آپ 6.7 ہم رکھیں گے اور پھر چھوٹے والے کا بھی ہم وہ ہی حساب سے ہم adjust رکھیں گے دونوں کو فیلال ابھی الگ کرتے اور یہ چھوٹے والے کو اس سے dark brightness ہو اور ok کر دو اور یہ دونوں کو c e کر کے اس کو جگہ پہ ڈال دو یہ دیکھو ابھی آپ کا یہ same دکھ رہا ہے ابھی اور آپ چھوٹا بڑا اس کو کر کے group کرنے کے باد آپ چھوٹا بڑا اور کر سکتے ہو تو یہ آپ کا final output آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ complete ہوتا ہے اگر میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو please like subscribe اور share کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ باتنے سے ہی گیان بڑھتا ہے thank کیونکہ موسیقی